بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت بڑا دہشتگردی کا واقعہ ہوا اور اسلام آباد میں جو پولیس حلکاروں کے حاتے ایک نوجوان کو جو ہے وہ شہید کیا گیا ان تمام باتوں پر جو ہے وہ تفسرہ لینے کے لئے مباشر لکمان صاحب میرے صاحب موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو سعودیہ پھر کیا ایک دفعہ پناہ دینے جا رہا ہے اور یہ میسج کس کس کے لیے ہے تو مباشر صاحب سے پوچھا مباشر صاحب سلام علیکم سلام علیکم جناب کیا حال ہے زہن صاحب اللہ کا شکر آپ آپ نے بھیج دیا نا میاں صاحب کو وہ آپ دبائی سے واپس ہیں میں نے آپ کو کہا تھا دو مہینے پہلے کہ سعودیہ ریبیا ان کی ہیلپ کر رہا ہے پی ڈی ایم کے پیچھے بھی سعودیہ ریبیا ہے اور اب دیکھ لیں سارا کچھ سامنے آگیا ہے اس کا مطلب ہے نواز شریف کو بطور ہتیار استعمال کر رہے ہیں وہ تمام ممالک جن کے ساتھ ہماری آج کا چھوڑ دیں یہ اپنا وہاں پہ اب رائیل شریف صاحب ہیں وہ ان کے قریبی ہیں اچھا ان کے قریبی ہیں دیکھیں نا آپ کانڈویٹ کون بنیا ان کی صلاح کے لیے پہلے تو سعودیز ہی بہت خلاف ہو گئے تھے نواز شریف کے جب قطر کی بات ہوئی تھی تو آپ یاد کریں نواز شریف کے گلے کیا بڑھا تھا تو انہوں نے کہا تھا قطر کی اور سعودیہ ریبیا کی صلاح کراتا ہوں میں اور قطر کا خطہ آگیا تو وہ برہ بن گئے تو پھر کسی نے تو ورکنگ کی ہوگی تو میری اطلاعی ہے کہ شاید رائیل صاحب نے کیا لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سعودیہ ریبیا نے پاکستان کو دکھا دیا کہ ہم تمہارے سامنے کھڑے ہیں اور کھل کر کھڑے ہیں انڈیا کو وہ ہیلپ کریں انڈیا نامی چیف کونوں نے بلایا پاکستانیوں کو نوکریوں سے وہ نکال رہے ہیں میاں صاحب کو اب وہ سیاسی پناہ دینے لگے ہیں اور کوئی پتہ نہیں وہ پاسپورٹ بھی دے دیں گے ان کو سعودی پاسپورٹ بھی دے دیں گے بھئی ارپورٹ ڈالر آپ کے پاس جب ہوتا ہے نا تو آپ ہر ملک کے لئے آپ دو سو روپے آپ نے چوری کی ہوتی ہے تو آپ گھٹیا چور ہوتے ہیں لیکن مجھے آپ اس میں نواز شریف صاحب نے سعودیہ کے لئے ایسا کیا کیا ہے کہ وہ اتنا مہربان ہوتے ہیں پہلے تو ان کی بزنسیں ساتھ مپتے ہیں نا پہلے تو ان کی شگر ملوں میں جو ساؤٹھ ایفرکہ وغیرہ میں اور ایفرکہ میں تھی ہیں اس میں وہ شیئر اولڈرز تھے نا سارے لیکن دوسری بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے پتہ نہیں کیا کہ نہیں کیا یہ شاہ محمود صاحب نے جو کیا ہے اس کے بعد سعودیہ کہتا ہے میرے دشمن کو جو دشمن ہے وہ میرا دوست ہے تو آپ دیکھیں نا آپ سے ڈیفرٹ پیمنٹ پہ تیل ختم کر دیا آپ سے انہوں نے جو کرزہ دیا وہ بھی واپس لے لیا اور وہ مزید دینے سے انکاری ہیں اور آپ کے حلات جو ہیں وہ کافی اس وقت ٹینشن میں ہیں آپ سے وہ بات نہیں کر رہے آپ سے وہ ملقاتیں بھی نہیں کر رہے اور یہ جو لوگ آپ کے ہینڈل کر رہے ہیں سعودیہ اور یو اے کے معاملات کو یہ بھی طفلے مکتب ہیں کوئی زلفی بخاری جا رہا ہے تو کوئی اور اس طرح کا جو ہے وہ ٹائپ آئین کے سوٹ آئین کے چلے جاتا ہے لیکن ان کی ریزنز ہیں جن کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے لیکن مجھد اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کو سعودی عرب نے کلیر جواب دے دیا بلکل جواب نہیں دیا دکھا دیا ہے انہوں نے ہاتھ دکھایا ہے میں نے ابھی یو اے ہی میں تھا میں کسی سے بات کر رہا تھا وہاں یو اے ہی میں میں نے کہا یار تم لوگ کو پاکستان سے کیا پرابلم ہے وہ کہتے ہیں ساڑھے تین مہن ہو گیا تم نے اپنا ہائی کمیشنر نہیں بھیجا تم تم بیسٹر بھیجتے نہیں ہائی کمیشنر بھیجتے نہیں ہمیں کہتے ہیں ہم تمہاری بات نہیں مان رہے میں رہا وہاں کون سنے گا لوگ کسے بات کرے وہ کہہ رہے ہیں یہ بھی تو بتاؤ نا عملے سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں پولیسی کا نہیں پتا ہائی کمیشنر پوائنٹ ہوگا یہ تو وہ ملک ہوتے ہیں جہاں جیسی ایک آدمی جا رہا ہوتا ہے اسے مہینہ پہلے آپ اگلے کو بھیجتے تھے تاکہ وہ ٹرانزیشن بھی ہو آپ نے اتنا لائٹ ان کو لیا ہے وہ آپ کو بتا رہے ہیں آپ کتنے امپورٹنٹ ہیں اب وہ بھی بتا رہے ہیں اب آپ طیب اردگان کے سر پساروں کو آکے دکھا رہے تھے طیب اردگان وچزن سینکشن لگی دوسری دن اس نے اسرائیل کے اندر اپنا سفیر بھیج دیا اور امریکہ کے وہ پیروں میں بیٹھ گیا جا کے کہ ہم سے صلاح کر لو تو یہ کر لو وہ کر لو بھائی جن یہی ہے تو اگر مباشر صاحب یہ جو آخری امید تھی حکومت کی کہ سولہ فروری کو نواز شریف کا پاسپورٹ ایکسپائر ہوگا ان کو واپس آنے کے لیے کوشش کی جائے گی وہ ختم ہو گئی یا نہیں بھائی پاسپورٹ ایکسپائر ہونے کا کیا ویٹ گا رہے ہیں آپ کینسل کر دیتے اتنے تو آپ نے جرد دکھائی نہیں آپ حکومت ہیں حکومت کینسل بھی تو کر سکتی ہے نا کسی بھی وجہ سے وہ کینسل کر دیتے پھر ان کو بہتر گھنٹے میں نکلنا پڑتا یہ تو سال پہلے ہو سکتا تھا تین مینے پہلے میں نے کچھ لوگ کو آئیڈیا دیا تھا کہ آپ کینسل کر سکتے ہیں ہم نے اس پر ایک پروگرام بھی کیا تھا اور آپ نے میسیج پر بھی کیا تھا اس کے بعد یہ تھوڑا بات شروع ہوا یہ لوگ ایکسپائر ہونے کا ویٹ کریں ارے بابا آپ ابھی تک کنٹینر پر کھڑیں آپ حکومت ہیں آپ پہلے کر دیتے کینسل کر دیتے نادرہ کا آئیڈی کارڈ میں ایک عدالت میں نہیں گیا تھا ایک پیشی پہ میں ذاتی طور پہ یہ نہیں کہ میں جان بوچ کے نہیں گیا میں کسی اور جگہ پہ تھا عدالت میں تھا انہوں نے میرا آئیڈی کارڈ بلوک کر دیا اس آئیڈی کارڈ بلوک ہونے پہ مجھے اپی آئی کا ٹکٹ نہیں مل رہا تھا وہ ظاہرہ ایک عذاب پڑھو گیا آپ مجھے بینکوں کے فون آنا شروع ہو گیا بھئی آپ کا آئیڈی کارڈ بلوک ہو گیا اب آپ کے پیسے ہم بلوک کر رہی ہے وہ پھر میں فوراں گیا میں نے جج صاحب سے منت کی اور اس کو کھلوا بیسکلی حکومت جو ہے وہ کچھ بھی کر سکتی ہے کہنے کا مطلب یہ ہے نیت ہونی چاہیے اندر سے نواز شریف کے ساتھ ملے ہیں بہت سے لوگ ہماری حکومت کے دیکھا نا تب بھی تو اس کے پلیٹلیٹس اپ این ڈاون ہوتے رہے ڈانس کرتے رہے ہیں پنجاب حکومت میں کس کو ابھی تک سزا مل گئی ہے جس سے نواز شریف سے پیسے لے کے یا ساز باز کر کے اس کو باہر نکالا جنہوں نے وہ ریپورٹ بنائی تھی جو دیکھی بھی گئی ہر جگہ کسی کو سزا تو ملی نہیں ہے اس کا مطلب ہے آپ کی حکومت میں اور حکمرانوں میں لوگ ملے ہوئے اپوزیشن سے تو حکومت تو نہیں چل سکتی ہے صرف بلکل ٹھیک ہے بلوچستان میں ہوا اور ایک دفعہ پھر جو ہے وہ ایک کمیونٹی کو ٹارگٹ کیا گیا بھارت سے بھی اس کی کڑیاں ملائی جا رہی ہیں تانے بانے آئے مل رہے ہیں جو انٹیلیجنس ریپورٹس آ رہی ہیں تو یہ جو بلوچستان میں سپیسیفکلی ٹارگٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سی پیک کو ثبوت آسک کیا جا رہا ہے دیکھیں وہ ایک ہماری آپ سمجھیں سوفٹ بیلی ہے بلوچستان جو ہے اور ہے اور انڈیا آن ریکارڈ ہے عجید دیول بھی عمیت شاہ بھی نرندر مودی بھی کتھ کل بشن یادیو ایک ہمارے باس ایوڈنس ہے کہ جی ہم بلوچستان کو الگ کرانے ہیں ہم نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے ہم ڈوزیر بنا کے یہاں پہ پریس کو دے رہے ہیں جبکہ ڈوزیر تو دیا جاتا ہے یو این کو یو این میں ہم گئے ہیں کہ نہیں گئے مجھے نہیں پتا ہم انٹرنیشنل کورڈ آف جسٹس میں گئے ہیں کہ نہیں گئے مجھے نہیں پتا ہم نے کیا کرنا یار بیٹھ کے ہم صرف یہ کرتے رہے کہ اب انڈیا کا جب دل کرتا ہے وہ کوئی دیشنگردی کا واقعہ کر دیتا ہے اور ہم مضمتی بیان کر دیتے ہیں کتنی دیر تک مضمت کرنی ہے تھک جائیں گے بلکہ ٹھیک ہے ہمیں کوئی واضح طور پر سٹیپس دینے پڑیں گے ڈپلومیٹکلی یا ملٹیرلی دونوں اب آپ تیسرا کوئی آپشن مجھے نہیں نظر آ رہا لیکن جو عرباب اختیار ہیں اگر ان کا موڈ ہوگا تو وہ کریں گے نا لیکن مجھے صاحب جو یہ واقعہ بتایا جا رہا ہے کہ خاص طور پر ایک کمیونٹی کے لوگوں کو پہلے الادہ کیا گیا پھر ان پر فائرنگ کی گئی تو لگ یہ رہا ہے کہ کچھ ریلیجیس سنٹیمنٹس کو بھی ہوا دینے کی کوشش کی گئی یہ اس واقعے سے کونسی کمیونٹی کوشش ہزارہ کمیونٹس دیکھیں یہ میں آپ کو ایک بات ہوں یہ پہلی باری نہیں تیسری باری ہوئے ہزارہ کمیونٹی کے اوپر پہلے ان کے 92 افراد جو تھے ان کو بے دردی سے شہید کیا گیا تھا پھر ان کے کوئی اسی تھے اور میں اس کمیونٹی والوں کا بڑا فین اس لحاظ سے کہ ان کا جو پروٹیس تا سائلنٹ پروٹیس تا انہوں نے کبھی اشتہال انگیزی نہیں کی انتہائی پیسفل لوگ رہے لیکن آپ کو یاد ہوگا آج سے دو سال پہلے نیوزیلنڈ نے آزارہ کمیونٹی کے آزاروں لوگوں کو نیشنلیٹی آفر کی اور ان کو اپنے ساتھ لے گئے ہم لوگ اسی طرح کرتے رہیں گے تو لوگ ہمارے جاتے رہیں گے دوسرے لوگ لے جائیں گے ان کو پھر ہمارے پاس یہ بھی نہیں رہے گا یہ دہشتگردی نہیں ہے صرف یہ انسانیت سوز دہشتگردی ہے انسانیت مخالف دہشتگردی ہے اور اس میں انڈیا سے تو کڑیاں مل رہی ہیں لیکن آپ کے بھی تو کئی دوست ہیں جو پروکسی وارز اس ملک میں جاتے ہیں جو یہاں پر بیٹھ کے وہاں پر کام کرتے ہیں کتنے کو ہم اساس کام ہے جن کے اوپر ہم ریپورٹنگ کر سکتے ہیں لیکن فیکٹ اور دہ میٹریس کے کوئی تو ذمہ دار ہے نا ہم نے ایک ذمہ دار کو پکڑا ابھی تک ایک ہم نے ایک کا نام لیا تو میں اب کیا کہہ سکتا ہوں اس پر اس کا مطلب ہے کہ ہم نامعلوم افراد پہ الزام لگا کر اپنی ذمہ داریوں سے اپنی جان چھوڑا لیں انہیں سب سے آسانی ہے کہ کہہ دو کہ کسی نے کیا اور اپنی جان چھوڑا لیں اور انڈیا نے کیا تھی اب بھئی انڈیا نے کیا تو ہم نے کیا جواب دیا ہم کتنی دیر تک چھپ رہیں گے ہم کیا انٹرنیشنل کورٹ میں گئے ہیں ہم کیا یونائیٹڈ نیشنز میں یہ لے کے گئے ہیں ہم کیا ان فیملیز کو پروٹیکشن مزید دے رہے ہیں اور ہم نے کیا کیا ان کی پروٹیکشن کے لیے میرے پاس تو ان کے جواب نہیں ہے بظاہر یہ لگتا ہے کہ اگلے حملے کا جو ہے نا وہ حکومت مباشر صاحب ایک اسلامباب میں بڑا افسوسناک واقعہ ہوا ہے ایک نوجوان 21 سالہ اسامہ ستی کو پولیس حیلکاروں نے فائرنگ کر کے شہید کر دیا بہت افسوسناک واقعہ ہے اور اس سے زیادہ افسوسناک مباشر صاحب بات یہ ہے کہ اس پر جی ایٹی بنا دی گئی ہے پاکستان میں کبھی جی ایٹی کی ریپورٹس پر بھی کوئی کاروائی ہوئی ہے جی ایٹی کا تو ٹکی نہیں بنتا جی ایٹی کا تو ٹکی نہیں بنتا منسٹری آف انٹیریئر جو ہے وہ خود سے اپنی بنا کے وہ جو ہے اس کے پر آہے تک جتنے جالی پولیس مقابلے ہوئے ہیں کسی کے ملزم کو سزا نہیں ہوئی لوگ پروموٹ ضرور ہوئے ہیں موڈل ڈاؤن کا ثانیہ آگا باقی ہے لوگ ان لوگوں کو پروموشن ضرور ملی ہے کسی کو سزا نہیں ملی تو ایسی چیزیں ہوتی رہیں گی دیکھیں آپ کی آرمی میں اور پولیس میں ایک فرق ہے بڑا بیسک فرق ہے ایک پولیس آپ کی ٹرگر ہیپی ہے آرمی ٹرگر ٹرینڈ ہے ہماری پولیس کو بھی اس لیول کا ٹرین کرنے کا ایک اب ضرورت آ گئی ہے کہ آپ نے اس وقت گولی چلا دی اس کے بعد آپ کہتے ہیں بھکتی جائے گی دیکھی جائے گی پورا عملہ جو ہے وہ آپ کے مرضی کی رپورٹیں بنا رہا ہوتا ہے اس وقت دوڑیں لگ رہی ہوتی ہیں برا کہتے ہیں سسپینڈ کہتے ہیں او ایس ڈی بناتے ہیں پانچ تین مینے کے بعد دوبارہ ڈیوٹی پہ ہوتا ہے کسی عورت آنے میں ہوتا ہے بھائی آپ کی جو ٹرگر ہیپی پولیس ہے آپ کو اس کو ڈیل کرنا پڑے گا آپ خود کر کیسے کرتے ہیں آپ عمر شیک جیسے بندوں کو لیاتے ہیں پھر اس کو ڈیفینڈ بھی کرتے ہیں پھر اس کے بعد آپ ہوں سیرمونی سے نکال بھی دیتے ہیں اچھا دکالا کیوں یہ بھی تو بتا دے جب وہ اتنا کمپیٹنٹ تھا کہ آئی جی کو فارغ کر دیا اس کی وجہ سے ڈی آئی جیس دو چلے گئے تو وہ عمر شیک وہیں پہ تھا اب عمر شیک چلا گیا کسی کو پتہ ہی نہیں ہر نیا آنے والا کمپیٹنٹ اٹھا جانے والا جو ہے وہ بورا اور آپ وہ چار مینے میں جاتا ہے بائی دوئے آپ کی وساطت سے میں بتا رہا رہا ہوں عمر شیک کو پوچھئی جیسے گا میں جس دن میں دبائی جا رہا تھا اس سے ایک دن پہلے عمر شیک کو میں نے فون پر میسیج دیا کہ انقریب جب آپ جب میں باپیس ہوں گا تو آپ نہیں ہوں گے آپ نہیں ہوں گے تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی تو اس کا فورا ہوں گے میں آنا میں کب فائدہ نہیں پڑتا آپ ضرور آئیں نہ آئیں لیکن اب آپ نہیں ہوں گے تو پھر تب آپ سے ملاقات ہوگی ان کو سمجھ نہیں آئی میری بات کی اب مجھے بعد میں میسیج ہے مجھے پتہ چل گیا تھا کہ وہ فارغ ہونے والے ہیں بالکل ایسے سمجھے صاحب یہ جو عسامباد والا واقعہ ہوا اس میں مشکوک گاڑی کو پہلے ایک دن روکا پولیس ایلکاروں کے مطابق آپ کو میں ایک بات بتاؤں دو باتیں آپ سمجھ لیں میں میری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا کسی موٹر سیکل والے سے اور وہ ہنڈرڈ پرسنڈ نہیں ہنڈرڈ اینڈ پرسنڈ موٹر سیکل والے کی غلطی تھی میں کم بتاتا ہوں وہ کس رہا ہوں ونوے آرہا ہے لائرہا ہے اب میں اس کو کیا کہوں ونوے آرہا ہے اس کا لائسنس بھی نہیں ہے مجھے نہیں پتا گاڑی کے کاغذات ہیں کہ نہیں ہیں یہ لیکن اس سے زیادہ اب میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ ہنڈرڈین ٹین پرسنڈ اس کی غلطی ہے میں چاہے تیز ہوں چاہے سلو ہوں چاہے جیسے مرضی ہوں وہ ونوے آرہا ہے اور بغیر لائسنس کے چلا رہا ہے لیکن اس کے باوجود مجھے یہ حق نہیں ہے کہ میں اس کے ساتھ وہاں پہ بتمیزی کروں صحیح ہے میرا پہلے فرض یہ بنتا ہے کہ میں دیکھوں اس کو چوٹ تو نہیں لگی اور اگر میری گاڑی چل سکتی ہے جو کہ چل سکتی تھی تو میں اس کو قریبی اسپطال تک لے جاؤں پہلے اور ایک رپورٹ اگر 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 ایک تو یہ کلچر ہمارا ختم ہونا چاہیے کہ جو ہم سڑک کے اوپر ہی فیصلے کرنا چاہیے یہ ہمیں حق نہیں ہے یہ جو مروجہ ادارے ہیں ان کا کام ہے کہ وہ بتائیں دوسری چیز یہ ہے کہ پولیس کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ تفتیش ہوئے اس کے لئے نہ وہ تھرڈ ڈگری استعمال کر سکتے ہیں نہ وہ بغیر وجہ کے گولی چلا سکتے ہیں اور وہ وجہ کیا ہوگی وہ بھی سپیل اٹھونی چاہیے یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے یہی اسی پر میں سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ مشکوک گاڑی کو چیک کرنے کا کوئی میکنزم ہے پاکستان میں مشکوک گاڑی کا کیا مطلب ہے کہ مشکوک ہے یہ گاڑی ایس کرولا کو ڈھونٹ رہے ہیں تو ہر کرولا مشکوک ہوگی ایسے ہی ہے اس کا کوئی میکنزم ہی نہیں ہے یہاں پر تو نہیں کوئی نہیں اور یہ سمارٹ سٹی اور سمارٹ گیٹس اور سمارٹ کیمرہ جو عرب اور روپے کی ڈیلیں ہوئیں اسلامباد میں اور لگائے گئے پھر اس کا کیا فائدہ ہوا تو ان کا بھی تو ذرا احساب ہونا چاہیے نا وہ نہیں ہوگا اور یہ سانیہ سائیوال میں بھی کچھ نہیں ہے سانیہ سائیوال کو کیا ہوا ہے ٹھیک ہے نا ابھی تک باقی اور میں آپ کو بڑے گناہ سکتا ہوں لیکن میں خیر میں اس سنس میں نہیں اصل میں ہمارے ہیں جو حکومت میں آتا ہے نا وہ اسی پولیس کلچر کے ہاتھوں میں رنگا جاتا ہے جو مرضی ہو جائے بس یہ نشہ بڑا ہے کہ پولیس والے آپ کو سلوٹ کر رہے ہیں پولیس والے دوڑے لگا رہے ہیں آپ کی وجہ سے آپ پولیس کہا رہے آپ بغیر پوچھے آپ نے کہہ دیا تو آنکھ کے شارے پہ اس کو اٹھا دیا تو اس کو در رکھا دیا یہ نشہ بڑا ہے پلوٹ سے کبزے چھڑوا دی بس پلوٹ سے کبزے وہ چھٹا ہے بھی نہیں بہتنے میں ایک بڑا آخری بہتنے میں وہ نہیں چھٹا اچھا وہ نہیں چھٹا اگر وہ چھٹا ہوتا نا تو امار شیخ امار شیخ کوئی سیدے پھر شاید میرا کالا ہٹا ہے کہ ایک آخری بڑا جاری ہے حکومت کہ ایسو پیس کو فالو ہم کروا سکتے ہیں یہاں پر دیکھیں احصال میں مجھے نہیں پتا لیکن مجھے لوگ یہ بتاتے ہیں کہ گورنمنٹ سکولز تو کر رہے ہیں فالو پرائیوٹ سکولز فالو نہیں کر رہے ہیں پرائیوٹ سکولز کے اوپر حکومت کا کوئی دبکہ نہیں ہے یہ ایک بہت بڑا مافیا جو اس حکومت سے بڑا ہو چکا ہے اور یہ شوگر مافیا سے بھی بڑا مافیا ہے کیونکہ شوگر والوں کی بچے سکول تو یہ ان سے بھی بڑا مافیا ہے اور ان کو آرام سے نہیں کنٹرول کیا جا سکتا لیکن ایک ایک فیکٹ ہے کہ لگتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں ویو اب کم ہو رہی ہے اللہ کا شکر ہے کل میں ایک انڈیا نے بہت اچھا اینکر ہے ان کا شکر گپتہ وہ اس کا میں وی لوگ سن رہا تھا اس نے ایک بڑی اچھی انیلیجی دیوی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جن ممالک میں سیونٹی پرسنٹ گربت ہے وہاں پہ کوویٹ سے ڈیٹس کم ہوئی ہیں اور جہاں ہنڈرڈ پرسنٹ جو جن کے سسٹمز ہم سے بہتر ہیں جو وہ ہے تو ان کے ہاں ڈیٹس زیادہ ہوئی ہیں تو اس کے ایک ریزن یہ تھا وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے ہاں میڈیکل سسٹم ہے ہی نہیں تو ہمارے ہاں اولڈ ایج نہیں ہے تو یہ ہے کہ ہمارے تو چائلڈ موٹیلٹی ریڈ پہت زیادہ ہے کہ آپ رجعان راجعان پور اور یہ سارے جاتے ہیں تو وہاں بچہ پیدا ہونے سے پھر مر جاتا ہے بچہ رہا کیونکہ وہاں پینے کا پانی تو ہے نہیں صاف تو چائلڈ موٹیلٹی ریڈ بہت ہے پھر ہر بیماری ہوتی ہے وہاں پہ بانی کے انفیکشنس ہونے کی وجہ سے تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جہاں جہاں فرانس میں اٹلی میں امریکہ میں انگلینڈ میں اولڈ ایج زیادہ تھی وہاں پہ یہ جو ہے نا کووڈ نے ڈیتھ ریشو بہت زیادہ کیا ہمارے اوپر سے ہمیں عادت پڑی ہوئی ہے ہمیں اتنی گوبر میں رہنے کی عادت ہے گند میں رہنے کی عادت ہے دھوان کھانے کی عادت ہے تو پتہ نہیں کس کس چیز کی ہمیں ایمیونٹی ڈیولپ ہوئی ہے تیسری چیز جو اس نے نہیں کہی اور جو میرا ہی اپنا خیال ہے کہ جن ممالک میں ٹرافک وہ ٹرانسپورٹ سسٹم بڑا سٹرانگ ہے پبلک ٹرانسپورٹ وہاں پہ انفیکشن زیادہ کیری ہوا ہے کہ جہاں جہاں یہ سبویز ہیں بلکل صحیح ٹرینز ہیں ٹھیک ہے ایڈیا میں بس سسٹم ہیں لوگوں کی گیترنگ یہاں پہ زیادہ ہمیں پتہ نہیں چلا کھولنے کا ڈیسیجن صحیح ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ تو ان کو کھولنا ہے آج نہیں تو تین ہفتے کے بعد کھولنا ہے لیکن شاید ایک دفعہ ان کو اب پانچ سا دس دن کا لاک ڈاؤن ایک کرنا چاہیے کیونکہ جو پہلا وائرس تو دوسرا وائرس اس میں ایک فرق ہمیں سمجھا رہا ہے پہلا وائرس پندہ دن کے لاک ڈاؤن میں ڈائی ڈاؤن ہو گیا بلکل ٹھیک ہے یہ میوٹیٹ ہو گیا اور یہ پندہ دن میں ختم نہیں ہو رہا this is probably here to stay اور اب دیکھتے ہیں اللہ تعالی خیر کرے ہمیں ویکسین آویلیبل ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے میری بیٹی بھی سکول جاتی ہے تو جو پیرنٹ ہے اس کی تو جانتی ہے اس کے لیے بلکل ہم صرف اپنے بچوں کے ایڈکیٹ کر سکتے ہیں کبھی سکول میں ہر وقت ماسک پہنو ہاتھ نہ ملاؤ گلے نہ ملو قریب نہ کھڑے ہو برلیٹس ہی اللہ خیر کرے گا بہت شکریہ ناظرین ابھی تک آپ جائیں اگر چینل ہمارا سبسکرائب بین کا سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں داکہ مزید ویڈیوز جو ہیں وہ آپ تک پہنچے رہے ہیں اگلے ویلوک تک اجازت دیں اللہ حافظ